آپ لوگ کتاب کیسے پڑھتے ہیں مجھے نہیں بتا میرا کتاب پڑھنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں اگر اسے کوشش کر کے اپلائے کریں تو آپ کو اس کا مزہ آئے گا میرے پاس تین طرح کے مارکر ہوتے ہیں سرخ ابھی سرخ نہیں ہے جو ہے سرخ ہوتا ہے میرے پاس سبز ہوتا ہے میرے پاس اور یلو میرے پاس تین طرح کے ہائلائٹر ہوتے ہیں جب میں کتاب پڑھنی شروع کرتا ہوں تو ان میں سے جن چیزوں سے مجھے شدید اختلاف ہو میں انہیں سرخ مارکر سے ہائلائٹ کرتا ہوں جن چیزوں پر مجھے شک ہو مطلب مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے لیکن مجھے شک ہو تصدیق کرنی باقی ہے میں اسے یلو سے ہائلائٹ کرتا ہوں جو چیزیں بہت اچھی ہو کی پوائنٹس ہو جو میں نے اگلے لیکچرز میں بیان کرنے ہو میں اسے گرین سے ہائلائٹ کرتا ہوں یہ پہلی ریڈنگ ہے اچھے میں دوسری ریڈنگ کرتا ہوں تو جو یلو والا ہے یا وہ گرین ہو جاتا ہے یا وہ ریڈ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے دیکھنا ہے کہ جو یلو میں یہ تھا نا یہ ریفرنس چیک کرنا ہے میں نے اب اگر تو وہ غلط ہے میرے حساب سے تو اسے میں نے پھر ریڈ کر دینا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو میں اسے گرین کر دینا ہے اب دوسری ریڈنگ میں کتاب صرف دو کلرز میں رہ گئی گرین اور ریڈ اب میرے لیے بہت آسان کام ہے اس کتاب کا جائزہ لینا اس کتاب کو ریوائیو کرنا اس کتاب کے کی پوائنٹس کو دیکھنا اب یہ دوسری صفحے کی بجائے بس میں نے دیکھ رہا ہے یہ گرین یہ اس کا نچوڑ تھا جو میں نے سمجھا میں نے جس ایک پیڑا کرہ پڑا پورا چپٹر میرے سامنے آ گیا میں نے یہ دیکھا اس میں یہ سرخ ہے تو یہ غلط چیز ہوگی میں نے اسے کے دیکھ لیا آپ کو وہ کتاب کبھی بھی دوبارہ اتنی تفصیل سے نہیں پڑنی پڑے گی اور کلرز کے ساتھ آپ کی میموری بھی ہے وہ زیادہ شارپ ہوتی ہے وہ چیزیں آپ کو زیادہ جلدی زیادہ رہتی ہیں ہم عام طور پر انڈرلائن کر لیتے ہیں لیکن یہ جو ہائلائٹ بنا طریقہ ہے تین کلرز کے ساتھ یہ آپ کی یاداشت کے لیے آپ کی میموری کے لیے بہت زیادہ افکٹیب ہوتا ہے